نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگتانتر میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ پر لگام کسی جا سکے جو پیسوں کے بل پر یا پھر اپنے رشتہ داروں کو اپنی جگہ بھیج کر شکشہ ویوستہ سے کھلوال کر رہے ہیں سرکار کا یہ فیصلہ سرانی ہے لیکن کئی ایسے سوال ہیں جو اپنا جواب بھی مانگ رہے ہیں کہ کیا صرف ان قدموں کے بل پر صدار کی امید کی جا سکتی ہے کیا سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے شکشک اتنے گنی ہیں جو بچوں کو بہتر بھوشے نرمان کر سکتے ہیں کیا صرف صفدہ دینے بھر سے ویوستہ میں صدار آ جائے گا کیا پروکسی شکشکوں پر اس قوائق کا کوئی اثر ہو پائے گا یا سرکار کو حقیقت میں بہتر شکشہ کا محول بنانے کے لیے بڑے اور گمبیر قدم نہیں اٹھانے ہوگے ایسے کئی سوال ہیں جو اپنا جواب تلاش رہے ہیں حالانکہ سرکار کے اس نئے فیصلے کو لے کر سیاست بھی شروع ہو چکی ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ سوال کتنے جائز ہیں ساتھی وہ کون سے قدم اور اٹھائے جائیں جس سے بہتر شکشہ کے حالات بن پائیں آج لوگتندر میں چرچہ اسی مددے پر یوگی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پردیش کے سبھی سرکاری سکولوں میں شکشکوں کی تصویر لگائی جائے گی جس سے لاپرواہی براتنوالے شکشکوں پر شکنجا کسا جا سکے ساتھی بچوں کو بھی اس بات کی جانکاری رہے کہ ان کے کس وشہ کے شکشک کون ہے دراصل سرکار کو کافی وقت سے اس بات کی شکایتیں مل رہی تھی کہ کچھ شکشک ایسے ہیں جو پیسوں کے بل پر یا پھر اپنے رشتہ داروں کو بھیج کر اپنی جگہ شکشن کار کروا رہے ہیں جس سے شکشہ کا اسطر لگاتار گرت میں جا رہا ہے سرکار کی اس قبائد کو لے کر راجنیتی گرمانی بھی شروع ہو چکی ہے کانگریس سرکار کے اس فیصلے پر سوال اٹھا رہی ہے لیکن سوال اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان قدموں سے ہی بھوستہ میں صدھار ہوگا یا اور بھی کئی ایسے قدم ہیں جن پر سرکار کو گمیرتہ دکھانے کی ضرورت ہے حالانکہ سرکار کا یہ قدم سرانی ہے لیکن کیا اکیلے اس فیصلے سے شکشہ کا اسطر بہتر ہو جائے گا یہ سوال اس لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں جب اپنے پردیش کے کئی سرکاری سکولوں میں شکشہ کے اسطر کو پرکنے کی کوشش کی تو جو نتیجے سامنے آئے وہ بہت چوکانے والد ہے جب شکشہ کا گیانی ہو تو بچوں کا بھوشک کیا ہوگا اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ہم آپ کو ایسے کچھ شکشکوں کی تصویر بھی دکھائیں گے جن کی قابلیت آپ خود پرک پائیں گے حالانکہ سرکار کی طرف سے لگاتار اس دشاں میں پریاس کیے جا رہے ہیں کہ آخر وہ کون سے قدم ہیں جن کو اٹھایا جانا بہت ضروری ہے جس سے شکشہ بہتر حالات میں پہنچ پائے سرکار شکشہ بہتر کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کھلوار کرنے کے مور میں نہیں ہے کوئی سمجھواتا کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کی طرف سے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی فیصلے کیے گئے چاہے وہ سکول یوری فارم بدلنے سے جوڑا مسئلہ ہو یا پھر سرکاری سکولوں کو گود لینے کی قواعد سجڑا ہوا سرکار تمام پریاس کر رہے ہیں لیکن سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہا ہے کہ کیا محض ان اپائیوں سے شکشہ بہتر ہو چاہے ہو پائے گی بچوں کا بہتر بھاوش نرمان ہو پائے گا چلے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ خود حقیقت سے روبرو ہوں گے کہ اتر پردیش میں شکشہ کی کیا اوچھت ویوستہ ہے جب شکشہ کس طرح کے ہیں تو بچوں کا بہتر بھاوش نرمان کیسے ہوگا یہ ریپورٹ دیکھیں اتر پردیش کی یوگی سرکار شکشہ کے اسطر کو بہتر بنانے کی دشا میں کئی قدم اٹھا رہی ہے اسی سمبت میں سرکار کا ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جو سرکھیاں بٹور رہا ہے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ پردیش کے سبھی سرکاری سکولوں کے باہر وہاں پڑھا رہے شکشہ کو کی تصویر لگائی جائے گی جس سے اپنے کام میں لاپروہی برتنے والے شکشہ کو پر لگام کسی جا سکے اور بچوں کو بھی یہ پتہ رہے کیوں کے کس وشہ کے شکشہ کون ہے دراصل سرکار کو کافی وقت سے شکایتیں مل رہی تھی کہ کئی شکشہ پیسوں کا لالج دے کر یا پھر اپنے رشتے داروں کو اپنی جگہ بھیج کر شکشن کارے کروا رہے ہیں جس کے بات سرکار نے ایک قدم اٹھایا من بنا لیا ہے لوگوں نے کی نئی اس بار بدلاؤ کرنا ہے لگاتار ہم پریاسرت ہیں اسکولوں میں سنکھیا بچوں کی بڑھے اس کے لئے پرباد پھری کی مادھیم سے جیسے جولائی میں سکول کھولیں گے پرباد پھری ہم کروائیں گے اسکول چلو ابھیان شروع کریں گے میں خود اپنے ادھکاریوں کے ساتھ میں الگ الگ سب کو بھیج کے میں خود بھی کسی نکسی گاؤں میں کنڈی کھٹ کھٹانے کا کام کروں گی کہ اپنے بچوں کو اسکول تک لے چلو اور ایک جو کبھی پہلے پرامری سکولوں کی ویوستہ ہوا کر دی تھی وہاں سے پڑھ کے لوگ نکلتے تھے کچھ ویسا ہی واترون ہمارے بیسک سکشا کے سکولوں کا ہو اس کے لئے ہم سے پریاسرت ہیں سرکار کا یہ قدم سراہنی ہے لیکن کیا اکیلے اس فیصلے سے شکشا کا ستھر بہتر ہو جائے گا دراصل یہ سوال ہم اس لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں جب اپی اے نے پردیش کے کئی سرکاری سکولوں میں شکشا کے ستر کو پرکھنے کی کوشش کی تو جو نتیجے سامنے آئے وہ چونکانے والے تھے جب شکشا کی اجیانی ہو تو بچوں کا بھوش کیا ہوگا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے آپ بھی دیکھیں سوبے کے ان شکشکوں کی قابلیت جن پر بہتر شکشا دینے کی ذمہ داری ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جن ٹیچروں کو سنڈے اور جنوری کی سپیلنگ نہیں آتی وہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے ویسے یہ تو بانگی بھر ہے پردیش کے تمام سرکاری سکولوں میں خاص کر گرامین علاقوں کے سکولوں میں ایسی تمام کمیاں جنہیں جلد دور کیے جانے کی ضرورت ہے اگر وقت رہتے اس اور کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے تو شکشا کے گرتے سطر پر روک لگانا تو دور اسے گرد پر جانے سے بھی نہیں روکا جا سکتا سرکار نے جولائی میں شروع ہونے والے آگامی سطر سے ہی اس نئے فیصلے کو عمل میں لانے کے نردیش دیئے ہیں کے گلے نہیں اتر رہا کانگریس کا ماننا ہے کہ اس سے اتر پردیش کی شکشہ بیوست تھا نہ صرف سوالوں کے گھیرے میں آئے گی بلکہ اس سے نکراتمک سندیج بھی جائے گا کہیں نہ کہیں سرکار کی اس میں ایک ناکامی بھی دکھائی دیتی ہے کہ سرکار کو اپنے ہی نیوکت کیے ہوئے لوگوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے یہ تو فرق ان لوگوں کو پڑے گا جو ایڈمنسٹریشن میں ہے باہر کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے بیچ بیچ میں کہ جو لوگ کا نام ہے وہ ہی آ رہے ہیں کے نہیں بچوں کو پتہ ہونے سے اتنا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوبے میں شکشہ بیوستہ کو بہتر بنانے کے لیے سرکار اس سے پہلے بھی کئی فیصلے لے چکی ہے جس میں بچوں کی سکول یونیفارم بدلنے سے لے کر سکولوں کو گودھ لینے کا فیصلہ شامل لیکن شکشہ کو کی تصویر لگانے کی فیصلے پر اب راجنیتک بحث بھی شروع ہو چکی ہے سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کیا صرف ان قواعدوں سے بہتر شکشہ کا ماحول بن پائے گا کیا بچوں کا بہتر بھوش ہے ایسے شکشہ کو کے سہارے ہوگا جنہیں نہ تو بے سے اور نہ ہی وشے سے سمبندھت جانکاریاں ہیں جن شکشہ کو کو یہ پتہ نہیں کیونکہ پردیش کا مکھے منتری کون ہے راجیپال کون ہے ایسے شکشہ کو اور ایسی بیوستہوں سے آپ اپنے بچے کے اجوال بھوش کی کتنی امید کر سکتے ہیں اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے ایسے میں ہم تو یہی کہیں گے کچھ کیجئے سرکا لکھنو سے انامکہ سنگھ کے ساتھ اکشے سنگھ گور بیورو ریپورٹ ای پی ای یہاں تو سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کیا صرف ان قدموں سے بہتر شکشہ ویبستہ ہو پائے گی اور جو وپکشی دلوں کی طرف سے جو سوال اٹھایا جا رہے ہیں اس قدم کو لے کر کیا وہ سوال اٹھایا جانا سہی ہے آخر کیا کچھ یہ قدم سرکار کو اٹھایا جانے کی ضرورت ہے جس سے بہتر شکشہ کا ماحول پردیش میں بن پائے آج اس ویشہ پر ہم چرچہ کریں گے پانچ خاص مہمان اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں جن سے سب سے پہلے اپنے درشنوں کی ملاقات کراتے ہیں میرے ساتھ نوڈا سٹیو سے دیوراد سنگھ جی ہیں آپ پروفیسر ہیں دلی یونیورسٹی کے لکھنو سے تین خاص مہمان ہیں پردیپ سنگھ جی ہیں آپ کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے نیتا ہے کانگریس پارٹی کے ڈاکٹر آرپی مشہ جی ہیں آپ پردیش منتری ہیں مادمک شکشہ سنگھ کے ساتھی سوجیت سنگھ جی ہمارا ساتھ جڑے ہیں آپ پیشے سے شکشک ہیں اور کیا کچھ استطیق ہے پردیش میں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے بہت سواغت ہے آپ سبھی مہمانوں کا ہمارا ساتھ اس کارکرہ میں شامل ہونے کے لیے شروعات پردیپ سنگھ جی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہاں پر نکاراتما دکھ رہی ہے سرکار کے سویسلے سے کانگریس کو اچھا جی دیکھئے ہم اپنا انبوہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری بھی سکشہ پرائمری پاٹ سالہ سے ہوئی تھی یہ آج سے ستہائی سٹھائی سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں اس سمجھ کی پرائمری پاٹ سالہوں میں کم سے کم پانچ ٹیچر ہوتے تھے کچھا ایک سے کچھا پانچ تک اس کے بعد ایک ہیڈ ماسٹر ہوا کرتا تھا آج کی پرائمری پرائمری سکولوں میں ایک سکشک ہوتا ہے باقی دو سکشہ مطر کے مادیان سے یہ پرائمری سکول چلا جا رہا ہے ساٹھ پرسند پرائمری سکولوں کے سکشدی یہ ہے جن کی اپنی بیلڈنگیں جر جر ہو چکی ہیں وہاں پر سکشہ وہاں سوچالے کی پر ہوتا نہیں ہے ساپ پانی کی پر ہوتا نہیں ہے ایسی تمام چیزیں نہیں ہیں اب آپ ان کے بعد بھی ان سکشکوں سے جن پر آپ سکشہ کا بھار ہے جن کی جمعیداری جن کی نفتی اسی لیے ہوئی ہے آپ ان سے سکشہ کے کار کے علاوہ ان سے چناؤ کر آ رہے ہیں اس طرح کے تمام ریڈرزوں کارکرم کر آ رہے ہیں سکشہ کے علاوہ جب آپ ان جمعیداریوں پر وہ جمعیداریوں پر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کہیں گے سکشہ کا اثر بہتر ہو جائے اب یہاں پر بھی یہ آ جاتی ہے اس کے بعد بھی جب یہ سکشک بچتے ہیں تو ان کو آپ میڈے میل میں اُل جاتے ہیں میڈے میل بچوں کے میڈے میل کیسے بنے گا کس طرح بنے گا اس کے بعد جب یہ سکشک بچتے ہیں تو پردھان جی اپنی دبانگئی سے ان سے میڈے میل میں جو بھرچتا چاڑ ہو رہا ہے اس میں ان کی سہباغتہ کیسی ہوگی اس طرح کے ماملوں میں اُل جاتے ہیں تو سکشہ جو واقعی ان کا کار ہے جس کے لئے سرکاروں نے دوارہ نفتی کی گئی ہے کیا وہ اپنی کار کو ایمانداری سے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے ان بیعوثاؤں پر سرکار کا دھیان جانا چاہیے جل جل بیٹوں کو ٹھیک کرانا چاہیے وہاں کے سنچالے ٹھیک کرانا چاہیے اور اس کے بعد کی برشتیاں کی ہیں اس کے بعد بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ سرکاروں دوارہ پچھلی سرکاروں دوارہ آج تک پچھلے ستائیس سالوں سے کانگریس اتردیس میں نہیں ہیں ان پچھلی سرکار دوارہ نیوجی طریقے سے ایک سڈیانت رچا جاتا ہے پائیویٹ اسکولوں کو ڈیبلیپ کرنے کا یا انہیں پروسائیت کرنے کا اگر یہاں سچھا کے کارے نہیں ہوں گے تو نشطر طور پر جو پائیویٹ سانستائیں ہیں جن کے جو کسی نہ کسی نیتاؤں دوارہ چلائی جا رہی ہیں سرکاری لوگوں جو سرکار کے قریبی لوگ ہیں ان کے دوارہ چلائی جا رہی ہیں ان کو کہیں نہیں کہیں بل ملتا ہے ان کو طاقت ملتی ہے اور سچھا طرح پوری طرح ٹوٹ رہا ہے آج سرکاروں کو چاہیے کم سے کم آپ پائیویٹ سالوں پر پانچ سچھک کم سے کم رکھیں پہلی سے پانچ ویدر جی تک جب آپ ان کو رکھیں گے اس کے بعد سارے کام جو ڈیلرز ہو کام سرکاریں کرا رہی ہیں ان سے ان کو ہے علاوہ کیول ان کا کام سچھا کارے ہو آج اس کی پریسیدیاں کہ آج آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی پوٹویں چسپہ کریں گے اب تمام بار لگاتار دیکھتے ہیں جو ملائیں ان گہوں میں جا کے سکھشرتہ کار کر رہی ہیں وہاں ان کے ساتھ وہاں کے دبنگ لوگ اراجک لوگوں دولہ کس طرح کی گھٹنائی کی جاتی ہیں آپ ذرکار ان کی پوٹو بھی لگا دے گی ان کے نام بھی لگا دے گی اس کے بعد انہیں اراجکتہ کرنے سے روکان پائے گا ان کے نام سے کی بھی یہ دکت ہے جو تمام کمیاں ہیں تمام کمیوں کا پردیف سنگھ یہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شکشہ ویبستہ کو اگر سجارنا ہے تو ایک دو قدموں سے بات بننے والی نہیں ہے کئی ایسے قدم اٹھانے ہوں گے تب جا کر آپ امید کر سکتے ہیں دیوران جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اچھا جی ایک لائن میں بولنا چاہتا ہوں جی اچھا جی میرا کہنا یہ ہے کہ سرکار ابھی تک اچھ سچا اور مہدھمک سچا میں بھی سرکار نے وعدے کیے کہ ہم نکل لوگ دیں گے نکل کی تھی یہ رہی کہ پورے پورے کالجوں میں نکل ہوتی رہی پورے سنگڑی طریقے سے نکل ہوتی رہی اور ریجلٹ میں بھی جو بلیک لسٹر کالج ہیں ان کے بھی ریجلٹ آ گیا ہم نے ان تصویروں کو خوب دکھایا بھی کہ باقیادہ نکل ادیوب کا چلا جاتے ہیں ٹھیکے پر پریشتہ آئیوجود کرائی جاتی ہیں یہ تصویریں چپی نہیں ہیں اس سے سبی کا واسطہ ہے دیوران جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ جو فیصلہ یوگی سرکار کی طرف سے لیا جائے ایک شکشک کے ناتے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا اس فیصلے سے اعتراض ہونا چاہیے کہ سرکاری سکولوں کے باہر شکشکوں کی تصویر لگائی جائے گی جس سے ان چھاتنوں کو بھی پتا چل سکے کہ ان کا کس ویسا کا شکشک کون ہے اعتراض ہے نہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جہاں تک یہ accountability اور پاردرشتہ کی جو بات ہے اگر اس طرح کی policy government کو ہی لاتی ہے تو اس سے کسی کو بھی اس پر question mark نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایک accountability بڑھے گی دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک لوگ ہی نہیں جان رہے ہیں کہ کونسی teacher ہے جو پڑھا رہے ہیں دوسرے student بھی جان جائیں گے ہماری teacher یہ ہے تو ایک یہ سماج میں ایک سکارات مک جائے گا لیکن اس کے ساتھی ساتھ کیونکہ سکشک کس طرح سے کس مددے پر یہ لیا گیا ہے decision ہے اگر اس طرح کا حال ہے سکشا کا کہ جو teacher ہیں جو appointment کیے گئے ہیں اور وہ teacher وہاں پر اپنی classes نہیں لے رہے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگ ان کے جو relative ہیں یا اور کچھ جو بھی ہیں متر لوگ ہیں ان کے دوارہ اس طرح کے کاری کرائے جا رہے ہیں تو اس سے ہمارے دیش کا جو بھوش ہے راشت کا جو نرمان جس جس راشت کا آگے کا جو راشت کے جو آگے جو لے کے چلنے والی جو نیم ہے ان کا کس طرح کا بھوش ہم تیار کر رہے ہیں آج ایک article آیا ہے جیس راجپور جی نے لکھا ہے جنسرطہ میں تو اس میں میں نے دیکھا کہ سکشا کا مہت تو کیا ہے اور کتنی یہاں پر سمسیاں ہی چل رہی ہیں سکشکوں کی بھی سمسیاں ہیں ایسا نہیں ہے اور انفرائسٹیکٹر کی بھی سمسیاں ہیں بہت ساری سمسیاں ہیں ان ساری چیزوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے دوسرا نکل ایک بہت بڑا مہت مددہ چل رہا ہے یو پی میں اور بیہار میں تو یہ اس سے جو اسطر گر رہا ہے یہ بہت دینی ہے اس طرف کو ہی کاری کیے جا اور دوسری بات یہ ہے جو پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ سکول کے بیچ میں جو کھائی اتنی بڑی بن گئی ہے جس میں آج ہم سماج کو دو گروپوں میں بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں ایک طرف وہ بچے ہیں جو سرکاری سکول میں جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بچے ہیں جو کاریویٹ پبلک سکول میں جا رہے ہیں تو ہم کس طرح کے سماج کا نرمان کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کے آگے بھوش کو ہم ان کے ہاتھ دینا چاہ رہے ہیں اور جو سپن تھا سمدھان نرماتاؤں کا جس نیائے کی سنکلپ نہ کی تھی ساماجک نیائے آرثک نیائے اور راجنیتک نیائے کیا اس طرح کی سکشہ ویوستہ کے دوارہ وہ نیائے سمبھو ہے یا پھر ہم ایک طرف اس طرح سے جو اگر اسی طرح کے گیپ بڑھتا رہا تو ایک بڑی کھائی نہ بن جائے سماج بٹ نہ جائے اس استطیتی پر سرکاروں کو بہت گمبیرتا سے سوچنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر آرپی ملشرا جی آپ پردیش میں جو بھی اس وقت پرستتیاں ہیں شکشہ ویوستہ کے ہم بات کر رہے ہیں تو ان میں آپ کہاں پر کرتا پاتے ہیں ہوتا ہے پردیش کو ہم مادمک شکشہ کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر ان سکونوں کا حال بے حال ہے جو گرامین انچلوں میں آتے ہیں نہیں پہلے تو اس سرکار کو جو نہیں آئی ہے اور اس کے مکھ منتری مانی ہوگی جی کو دھنیوات دیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار کسی پردیش کے مخیہ نے شکشہ میں صدہار کی بات کی ہے بہت سی چیزیں لے کر کے وہ چل رہے ہیں کچھ کمیاں بھی ہیں کچھ شروعات ہوئی ہے یہاں پر کیا جانا چاہیے جیسے شکشکوں کی بہت بڑی کمی ہے پردیش میں اس کو پورا کیا جانا چاہیے ہر بھی جالم شکشک نہیں ہے پراتھویک شکشہ کی بھی یہی ستی ہے لیکن ایک آشر لگتا ہے کہ دو مہینے سے ادھک سرکار آئے ہو گئے اور ہمارے مادھمک شکشہ میں ہی لے لیجے بیسک شکشہ میں لے لیجے کہ پچھلی سرکاروں کے سمیے میں جو بھرستتم ادھکاری تھے وہ جنپدوں میں نیوکت ہوئے تھے یہ سروبیدت ہے اسی لیے سکشہ میں سب سے زیادہ بھرستہ چاہ رہا اب یوگی جی نے کہا کہ بھرستہ چاہ کے اوپر کی بات کہی ہے تو آج دو مہینے سے ادھک ہو گیا جو بھرستتم ادھکاری تھا پرمکسچی کہوال اسی کا استھانانتران کے ہوا اوپر نیدے سالے سے لے کر کے جو جنپدوں میں بیٹھے ادھکاری ان کا ابھی تک نہیں ہوا تو ایک سندے بھی ہوتا ہے کہ کرنے کی تو بہت کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں کر پا رہے ہیں جہاں تک اس کی بات ہے جو فوٹو لگانے کی یہ بات کہی گئی ہے تو اب اس پر بھی بیچار کرنا چاہیے کہ جو ساری بہت سی چیزیں گھوشت کر رہے ہیں اس میں پورے سکشک سمدائے کو بدنام کیا جا رہا مجھے لگتا ہے کہ کچھ سکشک جو نہیں آتے ہوں گے ادھکاری ان سے گھوشتھوڑی کرتے تھے پیسے لیتے تھے اور وہ ادھکاری جنپدوں میں جاتے تھے جو آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور پیسے لے کر کے ان کو چھوٹ دیتے تھے کہ آئیے نہ آئیے اپنے ایویجی میں لگا دیجے ہم کو پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار روپے دیجے وہ وصولی کرتے تھے تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا ایسے ادھکاریوں کے لیے کیا کیا ابھی تو کچھ نہیں کیا اور اگر کچھ سکشک کہیں کوئی کمی کرتے میں سویکار کرتا ہوں کہیں کمیاں رہی ہوئیں گے سماج میں یہ چیز اٹھی ہے کہ سکشک بدیالیوں میں نہیں جاتے تو اس کے جمعے دار کون تھے ان پر بھی تو کاروائی ہوڑی چاہیے اور پورے سکشک سمدائے کو میں نہیں مانتا کہ سارا سکشک ہمارا سب اسی طرح کا ہے جو اس طرح کے کاریوں میں اُلڈھا رہتا ہے وہاں پر بہت سی کمی ہے بہت سے بدیالے دائے کل بدیالے ہیں دو سکشک ہیں پانچ سکشک کم سے کم ہونے چاہیے تاب ان کی کمی ہے بھی پوری نہیں ہوئی ان سکشکوں کی نہیں ہوئی اور اس طرح کے معاملوں سے سماج میں سکشک کی بدنامی بھی ہوتی ہے ان کا اپمان بھی ہوتا ہے کہ آپ اس لئے کر رہے ہیں فوٹو لگا رہے ہیں تو سب ہی سکشک آگئے جو ریگلر ٹائم سے آتے تھے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی فوٹو وہ بھی تو اسی میں آگئے تو اس طرح کے پریوب نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ جو سکشک نہیں آتے تھے ادھکاری اگر ادھکاریوں پر نینتر ہو جائے گا پرستہ اچار اوپر سے سماعت ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی ضرورتیں پڑھیں گی اپنے آپ سکشک میں کافی صدھار آئے گا بہت سی چیزیں ہیں صدھار کرنے کی سکشکوں کی نیونتی بلکل لیکن یہ صدھار کیسے آئے گا بحث اسی لیے ہونی چاہیے اور اس پر قدم بھی اٹھائے جانے چاہیے آپ فیکلٹی آف ایڈوکیشن ہیں بی ایچو کے وارانسی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ فیکلٹی آف ایڈوکیشن ہیں بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں ایک پرتکریہ آپ کی چاہوں گا یوگی سرکار نے جو فیصلہ کیا کہ پردیش کے جو تمام سرکاری سکول ہیں وہاں شکشکوں کی تصویریں لگائی جائیں گی اس فیصلے سے سہمت ہیں آپ لگ رہا ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے جی 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 یہ ایک پہل ہے جس میں صدھار ہوگا اس سے کم کم ان کی اپستی تو ہم کو سامنے دکھے گی کہ آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا ہم ابھی ڈیویٹ سن رہے تھے دیکھئے گروڑواتہ کی بات چل رہی ہے کہ سکھا میں کیسے کیے جائے مکھے وروپ سے ادھیاپک بھی دیالے تک نہیں پہنچ رہے ہیں یہ ایک سمسیا یہ ہے اب ایک چھائیں گورنمنٹ سے بھی بنتی ہیں ہماری اور گورنمنٹ کو آئے بھی بہت دن نہیں ہوئے ہیں دو مہینے میں ہم بہت کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سمائے اور دینا چاہیے جس طرح سے مہم چل رہے ہیں جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کچھ لے دے کر کے یا کچھ اڈجسمنٹ کر کے ٹیچرز کو وہ بھی دیالے تک نہیں جاتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم گروڑواتہ چاہتے ہیں سکھا کے چھتر میں کیول ادھکیاری کے بھروسے نہ رہے ہیں سماج کو بھی جوڑنا چاہیے جس جس گاؤں میں اسکول ہے یا سہر کے جس محلے میں اسکول ہے اس سوسائٹی کو ہم جوڑے ہیں ہم ایک ایک جامپل دینا چاہتے ہیں آپ کے سامنے یہ ناغہ لینڈ ایک سٹیٹ ہے نارتھ اسٹن ایریا میں وہاں پر کمیونٹائیزیشن آف ایجوکیشن لاغو ہو گیا ہے پورا سکھا جو ہے اپ ٹو ایلیمنٹری لیویل ایک کمیونٹی کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کون سکھا کب آتا ہے کب نہیں آتا ہے ریگولیٹی پنکچوالٹی ایکاونٹویلٹی یہ تین سبت جو ہیں یہ اگر جوڑ دیا جائے سکھا سکھک کے ساتھ بیدیالے کے ساتھ اور سماج تینوں کے ساتھ تو دیکھئے اس میں صدار ہو جائے وہاں کمیونٹی جو ہے ناغہ لینڈ کی ناغہ کمیونٹی جو ہے وہ پورے اسکول کو منش کرتی ہے یہاں تک کی بیدیالے کے سکھکوں کی لیو سنکچن کرتی ہے شیلری دینا ہے کی نہیں دینا کی سادھار پر دینا ہے ان کی گروہتتہ کو بھی جاج کرتی ہے کمیونٹی کو بھی جوڑنے کی ایک آو سکتا ہے سرکار کا پہل کبھی سفل ہوگا جب ہمارا سماج ان کے ساتھ جڑ جائے گا بلکل آپ نے جو سوڑھا دیا ہے کہ سرکار سرکار کو جو قدم اٹھانے وہ تو اٹھائیں ساتھ ہی یوگوں کو بھی جاگروپ کریں اشوانی اپادہ جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ راستی پروکتہ ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے اپادہ جی بہت سواغت ہے آپ کا جاگروپ کریں سوال میرا آپ سے یہ کہ جو یوگی سرکار نے فیصلہ کیا کہ سرکاری سکولوں میں اب شکشکوں کی تصویر لگائی جائے گی کانگریس سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کانگریس کے پاس ہم تو آشا یہ کرتے ہیں کہ کانگریس اس میں کچھ اور ایڈ کرے کانگریس ہمیں یہ بتائے کہ کیا ٹھیک ہے وہ یہ تو کہتی ہے فیصلہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں بتاتی فیصلہ کیا کرنا چاہیے کیسے سکشا گروتہ بڑھائی جائے اس کے بارے من کے پاس نہ تو کوئی ویزن ہے نہ ان کا کوئی ایسا میسین ہے وہ کیونہ ہماری کمیہ ڈھوڑتے رہتے اور ہمیں اس طریقے سے ایک پروپو ونڈا فیلاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سکشا کا ادھکار چھے سے چودہ سال کے بچوں کا مولک ادھکار ہے جے آرٹکل فورٹین کہتا ہے سب لوگ سمانتا آرٹکل سکسٹین کہتا ہے کہ سب کو سمان اوسر ملے اب بھائیہ دکت یہ ہے کہ اگر سکشا کی گروتہ اچھی نہیں ہوگی سب کو پتا ہے سرکاری سکول میں گریب بچے پڑھتے ہیں مزدوروں کے بچے پڑھتے ہیں کسان کے بچے پڑھتے ہیں اب اگر وہاں اچھی گروتہ نہیں ہوگی وہاں بائی دیوے اگر ٹیچر ڈیلی نہیں آئے گا وہاں نہیں پڑھا جائے گا تو ان کا بچہ وہ کسان اور مزدور اور گریب کا بچہ وہ تو ہمیشہ پیچھے را جائے گا اس کو سمان اوسر نہیں ملے گا اس لئے اس کو آپ کیول اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ یہ کمپلیٹ ایک اور ہالنگ کی شروعات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہے کہ سارے ادھیاپا کی ڈائری مینٹین کریں گے پڑھا رہے میڈیکل چیکپ شروع ہوا ہے ایوین آپ ان سی آئی ٹی کی بکس پڑھائی جائیں جو یو پی گورنمنٹ کا سلیبس ہے وہ سلیبس ختم کر کے جو سی بی ایس سی بچے پڑھتے ہیں پورے دیس میں یا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سی موئی کرکلم بھی لاغو کرنے جا رہا ہے پرپج کے ولی ہے سکھا کا عدھکار مولی عدھکار ہے چھے چود پر سوال نہیں اٹھ رہے ہیں جو قدم اٹھ جا رہے ہیں لیکن یہ قدم صرف پریاب تو ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے report اشوانی اپاد دکھائی کچھ شکشک ایسے دکھائیں ہم سبھی شکشک کی بات نہیں کر رہے بہت بہتر شکش اتر پردیش میں ہیں لیکن کچھ اور اس کا ہم لوگ کو وقت روپ سے پتا ہے کی واسط میں یو پی میں کیا ہوتا جب سچھا کا باجاری کرن کر دیجئے یا politicize کر دیجئے جب سچھا میں اگر politics آتی ہے یا سچھا میں مارکر اس کا بیوسائی کرن ہو جاتا تب بڑی ڈککت آتی ہے یہ ادھیاپک ٹائم پہ آ گیا اور چلا گیا اس کا attendance ہو نا پہلا قدم تو یہ ادھیاپک واسطہ ادھیاپک آئے کچھ ایسی خبریں آئی تھی کچھ ادھیاپک کچھ ایک نیکسس بنا ہوا تھا وہ آتے نہیں تھے انہوں نے چار جار پانچ چھ جار روپے میں کچھ کسی اور آئی تھی انہیں سکایتوں کو مدنظر یہ کاریوائی کی گئی ہے کم اس کم بھئی جو لوگ آپ ادھیاپک کے طور پر نیوکت ہوئے ہیں آپ اپنا دھندہ کر رہے آپ پیٹرول پم چلا رہے آپ کچھ اور کام کر رہے یہاں اپنے کوئی دوسرا کرم چاہ دیا تو مجھے لگتا ہے اس پہ روک تھام لگے گی لیکن اس کے علامہ آدھیاپک آنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے بلکل یعنی آپ لگتا ہے شکشکوں پر سترکار ذمہ داری بھی تیع کرنا چاہتی ہے کم سے کم یہ سب ہی اس میں رہے نولیج میں کہ آخر شکشک پہنچ پہنچ وہ بچوں کو پڑھاتا ہے اور کتنا پڑھاتا ہے یہ تمام چیزیں جو سامنے آنی چاہیے سوڈیت سنگ جب آپ پہنچ بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں وہاں پر کس کس طرح کی دکتے آپ دیکھتے ہیں پہلے تو میں مانی مکھ منتری جی کو دھنوا دینا چاہوں گا کہ انہوں نے سکھا کے چھتر میں کافی اچھی پہل کر رہے ہیں اور جو پرس نا آپ کا ہے کہ میں بدیالے جانے کے بعد کس کس طرح کی کٹھنائیا آتی ہے کالیج میں اکثر میں سکھ سمیں سے پہنچتے ہیں تو ایک طرح سے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے میں تو ہمارے کالیجوں میں سبھی جترے بھی سکھ کرمچاری ہیں سب سمیں سے پہنچتے ہیں لیکن دھارنہ بنا لی گئی ہے سکھ پڑھاتا نہیں ہے سمیں سے نہیں جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہم کچھ ویدیالوں کی بات کر رہے ہیں اور کچھ ویدیالوں کی بات کر رہے تو یہ سنکھیا بھی بڑی ہو جاتی ہے بہت بڑا سوبہ ہے سجی جی جی آواز شاید آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے دیورا جی میں آپ کے پاس آ رہ ہوں جی سرکار کی منشاہ ہے کہ ای کوالیٹی ایڈیوکیشن مل پائے گرامین شیتروں میں بھی گاؤں کے بچوں کو بھی اور باقاعدہ آپ تو تیاری جیس بچوں ہم طرح اس جیس ہم گورنمنٹ کو اس طرح جیس سکتی کے اوپر ڈی پیرن ہے سب سے یہ جو قدم اٹھائیں گے مول بھوت آوشکتہ آئیں ہم اور اس ٹوڈنٹ کی بھی دونوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھ سرکار اگر step by step اپنے قدم اٹھاتی ہے تو یہ ایک سکار آتما پہل ہوگی کیونکہ 1990 کے بعد جس طرح سے سکچھا میں جو دو طرح کی سکچھا یہاں پر پنپتی جا رہی ہے ایک سکچھا کا بنتا جا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا بن گیا ہے اور دوسرا گورنمنٹ کا بن گیا ہے تو یہ جو gap ہے اگر اس میں سرکار ہیں گمبیرتا سے نہیں لیتی ہیں چیزوں کو جو کھائی بڑھتی جا رہے میں بار بار اس ہی بات کو کہ رہا ہوں تو یہ انہیں سوچ نہ ہوگا اور اس کھائی کو ختم کرنا ہوگا اس میں سبھی لوگ جمعیدار ہیں کوئی ایک نہیں ہے سماج بھی ہے سماج جو جو پرینٹس ہیں اسٹوڈنٹ ہیں پرینٹس ہیں سبھی لوگ اپنی جمعیداری کو اگر پوزیٹیب لی لی تو ایک اچھے دسام ہم جا سکتے ہیں سرکار کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورس نہیں ہے اس لیے ساری چیز پرائیویٹ سیکٹر کو کھولتی جا رہی ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر ڈومی ہو گیا تو سیکٹر چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں سرکار نے بہت ساری پولیسی چلائیں چاہے میڈے میل ہو چاہے یونی فارم ہو چاہے اس طرح کی جو پولیسی ہے اس سے بہتر یہ ہوتا کہ بہتر سکچہ کی ویبستہ کی جاتی بہتر ان کو سکتے دیگا انفرسترکچر کو مضبوط کیا جانا چاہیے اشوانی اپادہ جی جو اس چرچہ کے دوران جو سب سے مہتپور بندو نکل کر سامنے آیا اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ شکشکوں سے شکشن کارے کو چھوڑ کر باقی تمام کام کروائے جاتے ہیں یہ کانگریس کی طرف سے بھی یہی سوال تھا کہ ہم تو ستہی سال سے ستہ میں ہیں نہیں یوپی میں بھلے ہی دیش کی ستہ میں رہے ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شکشکوں سے چناف ڈیوٹی کروائیں گے میڈے میل میں انہیں لگا دیں گے پولیوں کی ڈراب پلوانے کے لیے ڈیوٹی لگا دی جائے گی تو پھر آپ امید کیا کریں گے کہ شکشک کب پڑھائی کرائیں گے بچوں کا بہتر بھوشی کیسے ہوگا اس پر بھی سرکار کی نظر ہے کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تمہیں اپنا وقت کا تنبو بتا دوں میری پتنی پرائیمری سکول گازی آباد میں ادھیاپکا ہے سرکاری سکول میں پرائیمری سکول میں ادھیاپکا ہے تو میں وقت کا روپ سے بھی چیز کو جانتا ہوں کہ ہاں ڈیوٹی لگتی ہے چنوانوں میں ڈیوٹی لگتی ہے بیلو کی ڈیوٹی لگتی ہے اور سنڈے کو پولیو پلانے کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے لیکن جب ہمیں پتا ہے یہ بھی ہمارا کام ہے جب تک ایک نیا انفرسٹرکچر نہیں دیکھیں اس کے لئے بہت سارے ریفارم کرنے کی ضرورت میں ایک 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 سامپل آپ کو بتاتا ہوں ستر سال ہو گئے لوگ سبھا ویدان سبھا چناؤ کی الگ آگر لسٹ ہے آپ کے ایک پہچان پتر بنا دیا جائے تو سکھ چکو پورے دیس کے سکھ چکو کا بہت بڑا بھار ختم ہو جائے گا اگر ایک اوٹر آئی لیکن آپ ادھیا پک ہے آپ کو مہینے مگر ایک دن پولیو پلانا ہی پڑ رہا ہے اگر سال کے بارہ مہینے میں اگر بہت پویتر پیشا ہے یہ کوئی بیابارک پیشا نہیں ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ادھیا پک دان کرتا سر بلکل یہ بات آپ کہ رہے ہیں لیکن موجودہ ویوستہ جو ہے اس میں شکشا ویوستہ سے کم نظر نہیں آتی اگر اپائیو کی ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سکھنگ نہیں جاتا کسی دوسرے بیوٹی لگ جا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو میری سمجھ میں کسی بھی طرح راجنیتاؤں کا ہو یا گریب چپراسی کا بیٹا ہو سب ساتھ بڑھیں گے اور یہ نیالے کا نرنے آیا تھا پچھلی سرپا سرکار نے جب نیالے آیا تو کہ لاغو کریں گے باز میں نہیں لاغو کی کیونکہ جو راجنیتا اور بیرو کے بڑے لوگ ہیں ان کے بچے بیٹ کر چھوٹے بچوں ساتھ نہیں پڑ سکتے اگر یہ بیوستہ لاغو ہو جائے تو یہ ٹیچر بیڈیالے سے مہینے مہینے برگار نہیں رہیں گے مجبور ہو کر کے کوئیٹی ایجو کے سندینی اور جو نیسل بال سکھ مل جائے پچھلی سرکار نے کتابیں تب دی تھی جب وردواز سکھ ہو گئی تھی اور اب ہمیں لگ رہا کہ پہلی جولاک نہیں ملے گی تو بچے پہلی جولاک اگر بدیالے پہنچ جائے اسی دن ان کو کتاب اور یونی فارم ساری چیزیں مل جائے وہ بھی خوش ہوں گے آپ اس سجاو سے سہمت ہیں کہ اگر یہ تیہ کر دیا جائے کہ جو بھی نیتا ہوں گے مانینی ویدائک جی سانسا جی ان کے بچے بھی سرکاری سکولوں میں پڑھنے لگ جائیں اس میں برائی نظر آتی آپ کو سکولوں 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 لگ سکولوں سکولوں لگ لیکن سکولوں ہمارے اوپر ہے ہم برکتی روپ سے کرنا چاہیے اور تب گلو بہت سکتا ہے بڑے بڑے لگوں کے بچے بھی وہاں ہوں گے ساید ان کا بدھان ادھر جائے گا ایک بات میں دوسرا یہ دیکھئے کہ کمی کی بات کی جائے رہی رکروٹمنٹ پولیسی میں دیر لگتی مقدمے ہوتے ہیں پھر ٹیچر اپوائنڈ ہو نہیں ہو پاتا تو ایک سجاؤ یہ ہو سکتا ہے کی 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 اچھے سیلیکشن کیوں نہیں کرتے ٹیچرز کا جو اچھے انویسٹی جائیں اچھے بیٹ کر رہے ہیں تو ان میں سے ہم بنیا اپنا وہاں سے سیلیکٹ کر لیں یہ پکریہ تھوڑا لچیلا بنانا پڑے گا open کر نا پڑے گا جی تو شاید جو جولائی میں سب کچھ مل چاہیے وہ مل پائے گا ٹھیک ہے ایک وکیل کناتے میں آپ کو دونوں ہائی کورٹ کا فینسلہ آیا تھا اس کو کسی پرائیویٹ بھیکتی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے تو یہ لیگل سسٹین نہیں ہے آپ کسی یہ نہیں فورس کر سکتے کہ آپ بیٹا کہاں پڑھے کہ نہیں پڑھے گا دوسرا سجھاؤ آیا کہ آپ سیرے کیمپس کر کر سکتے ہیں کی یہ دونوں معاملے سمویدھانی روپ سے سمبھور نہیں ہے لیکن ہمارا سمویدھان اس کی ازادت نہیں دیتا ہمارا سمویدھان سرکاری نوکریوں میں سب کو برابر آسر دینے کی بات کرتا ہے تو اس معاملے برابر آسر ملے گا نہیں کوئی بھی جا کے چیلنج کر دے سرکار ایک بات سرکار کہتی جو بیکار کے قانون ہیں ان کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں جہاں پر گنجائی چاہی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر بیوستہ بہتر ہو سرکتی ہے کوئی قدم اٹھانے سے اگر اس پہ سرکتی دیجئے آپ سمجھ نہیں نہیں یہ بیکار کے قانون کی بات نہیں ہے بھئی مولی کدھ فنڈام میرنٹل رائٹ ہے سمیدھان کی آتما ہے سمیدھان کی آتما میں کہا گیا ہے سب لیئر میں سکرین ہو جاتی ہے اس کے بعد اس سٹیٹ لیبل پر میریٹ بنتی ہے سرکاری سسٹم یہ پرائیویٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی پاس بائنڈ نہیں آرٹکل سکھ بات سنیے اگر سرکاری جو بھی ٹیزری سے بیتن لیتے ہیں یا جو بھی راج نیتا ہے پینسل ملتی جو بھی سرکام کے کہ ہوتے ہیں اپلی گیشن ختم کر دیجے کہ اگر یہ ان کو بچے پڑھائیں گے تب ہی وہ لاب ملے گے تو ایڈیشنل لاب ہے بھرتیوں میں بھرستی آچار ختم نہیں ہو گا ٹی 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 منمانے طریقے سے نمبر اٹھانے میں سنجے مہن جو مہدیمک شکشہ ندیش سکتے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ٹی 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 پرکریہ ہے وہ پاردرس ہی نہیں ہوگی آج نیوکتے میں 12 سے 15 20 روپے گھوس کو ری چل رہی تھی اس سرکار نے اس کو سمات کرنے کی دس میں کوئی قدم نہیں اٹھائے ابھی تک نہیں اٹھائے آگے اٹھاتے ہے یہ دیکھنا آگے کتنے سمیہ بعد اٹھائیں گے یہ ساری تھی سرکار کے سامنے ہے اس پر جواب لے دیجئے پھر رپی شکلہ جی بھی کچھ سوال اٹھانا چاہ رہے اس کے پہلے کلیان سنگھ جی سرکار تھی راجنا سنگ جی جو اس سمیں گری منتری سچھا منتری تھی پہلی بار انہوں نے نیوکتی کیا تھا شکایت نہیں آئی ہاں نشی تروب سے اس کے بیچ میں جو مایواتی جی ٹائم میں جو ٹی 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 ہوا اس میں بہت ساری دھانتلی ہوئی لوگ جیل میں ہیں سپہ سرکار میں ٹی ٹی دی گری میں جو کرم چاری اس کا انٹری سسٹم اس لئے ختم کیا کسی نہیں ختم کیا یہ بھارتی جنت پارٹی کی سرکار پھلے سرکار نے ڈی سرکار کیا اب اس کو سرکار بھی لاغو کرنے جا رہی ہے کیونکہ ہمیں ہمیں لاغو کرنا چاہتے انٹری سسٹم اس لئے سی اور ڈی سے ختم کیا ہوا ہے آگے بھی جو بھی نیوکتیاں ہوئے مجھے اس کے پہلے پولیس بھرتی گھوٹا لے کہ آروپ لگ چکے ہیں ماملہ نیا لگے ٹھیک ہے پردیف سنگی میں آپ کے بات آرہ ہوں تو آپ بھی ہماری سرکار جی کو کیونکہ جہاں پر قدموں کی بات ہو رہی وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کانون آرے آج جاتا ہے لوگوں کے عدھکاروں کا حنان ہوتا ہے لیکن جو تمام ویوستہ پھیلی ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے کم تکم جو ویوستہ ہیں انہی کو ایسا نہیں ہے ایک بات جن ابھی آپ کے چینل پر جو چیزیں دکھائی گئیں کہ ان کو جنوری کے سپیلنگ نہیں معلوم ہو سکتا ہے وہ سکھا میتر یا اس ٹائپ کے لوگ ہوں جو جو سکھا کے علاوہ تو اگر سکھا میتر بھی ہیں پردیت سنگی چھوٹ دیچ نکت کیا گیا ہے کہ جمع داری ان کے پاس سکھا 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 ہونی چاہیے اور جو بھی کار ہیں اور ان کے بات کہی جا رہی ہے کہ سرکار نے روگ لگا دی ہے جانکاری نہیں ہے اب سرکار نے کہا ہے کہ ہم انٹر بھی مادی سے ہی کریں گے اگر انہیں جانکاری نہ ہو تو اپنی جانکاری کو درست کر لیں اس سے پہلے مانی اوباد جی نے کہا کہ کانگریس تو بینا کانگریس پہ ڈپڑی ہم نے لگاتار بتایا ہے سب سے پہلے 40 60 پرسنٹ جو بدیالے جر جر جانا چاہیے نمبر ایک بات نمبر دو بات ساوچالے اور ساپ پانی کی برہوستہ کرائی جانے جی بلکل ریپورٹ بھی ہم دکھا چکے پردیف سنگھ جی کی جی میں آپ ہی کی بات کو لے رہا ہوں بائیومیٹرک لگا دینے سے بھی گھڑو اتم صدار تو ہم نہیں نشت کر پائیں گے یہاں اتقل کوسچن ہے کہ ایسے ایک آنٹو بیلٹی ہے دس بجے آپ ٹیچر کو بلا رہے ہیں وہ آ گیا ہے کلاس میں جا کر کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ ٹیچر کے اوپر ہی ہے دوسرا کوئی آدمی نہیں کرا پائے گا اس لئے میں اس بات کو رکھ رہا ہوں جیسے ایک ٹی ٹی ہم نے کیا ٹی 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 پاس کتنے کیا زیادہ تار وہی لوگ پاس کیوں گے یا کیے ہیں جو بہت ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں جن کا ابھی پرائیمری اسکول میں پڑھانے کے انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ پراکسی والان ٹیچر کا جو ایک مددہ آیا اس لئے اوپر کے آرہا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سکچک جو آج سکچک بنا ہوا ہے کیا اپنی روچ سے بنا ہوا ہے کی ایک بیوسائی کے لیے بنایا نوکری کے لیے بنا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر ہم بھابش میں گلواتہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جیسا ابھی ڈیویٹ ہو رہا ہے اس سے میں تو آسانیت ہوں کہ گلواتہ میں صدار آئے گا لیکن اور صدار یہ سسٹینے بل ہو ہم اس کو سسٹین کر پائیں بھابش میں سمسیان نہ آئیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے گائب کا اس کے لیے یہ ضروری ہے جیسے ہم انٹر میڈیٹ پاس ہونے کے بعد میڈیکل میں جا رہا ہے چھاتر کی انجینیری میں جا رہا ہے وہ وہیں ڈیسائٹ کر لیتا ہے اگر ہم وہ سکچک بننا چاہتا ہے کوئی انٹر میڈیٹ پاس ہونے کے بعد ہی ڈیسائٹ کر لے تو جو ہم بی اے بی ایڈ بی ایڈ بی سی بی ایڈ یا بی کام بی ایڈ یہ یہ سکچہ اگر ہم لاغو کریں بھابش کے سکچک پیدا کرنے کے لیے انٹر کے بعد ہی ہم سکچک بننا چاہتے ہیں ہم یہی کورس پڑھ کے سکچک بنیں گے تو ساید ہم بھابش میں بھی اس کو اس کو سسٹین کر پائیں گے تو یہ یہ صدار ہم کو لانا پڑے گا دوسرا ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں کامپس سیلیکشن اگر گورنمنٹ یوگی گورنمنٹ یوگی سرکار سے میں یہ گجارش کرنا چاہوں گا کامپس سیلیکشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے سارے بھی دیالوں میں جائیے ہمارے پاس سنسادن کی کمی نہیں ہے جتنے بی ایٹ کالج ہیں جتنے انویسٹی جائیں سب میں کامپس سیلیکشن سب کو موقع دیا جائے گا اس میں سے بیسٹ کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور وہ کامپس سیلیکشن کر کے ہم بڑیاں ٹیچر نکال سکتے ہیں بسرتے یہ کہ ہم ٹی ای ٹی سی ای ٹی کئی بار ہم کئی لیئر میں ہم فیلٹریشن کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو کیا ملا پروکسی ٹیچر ملا اپنی جگہ کسی اور کو بیٹھا دیا جی اپادیا جی اس سمسچہ کو ہم ہم کو دیکھنا چاہیے بلکل اپادیا جی لوگوں کو بھی جاگروہ کرنا بہت ضروری ہے یہ جو سجاو آیا اس سے سہمت ہے میں دوسرے سجاو سے بلکل نہیں سہمت ہے بلکل وائبل بھی نہیں ہے اور یہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے وکیل کے ناتے کہہ رہا ہوں دوسرا سجاو کہیں سٹینڈ نہیں کرتا ہے یہ ہمیں سب کو سمان اوسط دینا پڑے گا ہمیں سنٹر لیبل پہ اس کا دو ہی طریقہ ہے یا تو آپ ڈسٹرک لیبل پہ پائیمنٹ کر لیجئے یا اسٹیٹ لیبل پہ کر لیجئے لیکن آپ کسی کو ڈسٹرک نہیں کر سکتے آپ کہیں ٹھیک ڈچوز نہیں کر سکتے وہ ماملہ چلنے والا نہیں ہے ہاں دوسرا سجا ان کا بلکل صحیح تھا اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ نیچی تروپ سے اس سے ایمپورومنٹ آئے گا اور ہماری سرکار کی کوشیز یہ ہی ہے کیونکہ گاؤں گریب کسان مزدور کا بچہ وہ اس کو سمان اوسط نہیں مل رہا ہے وہ جہاں سرکاری سکول میں جالتا ہے اس کو سمان اوسط نہیں مل رہا ہے اور دوسری بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں بائیو میٹرک سسٹم لگانے سے آپ پرزنس تو ٹھیک کنفرم کر سکتے لیکن اس کی قوالیٹی اس کا آؤٹپٹ کے آ رہا ہے ٹیچر کا وہ انشور کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے اس میں ٹوٹل ایک کمپلیٹ اس میں دنگے کے بل پہ نہیں بلکہ ہمارے ادھیاپک جو بندھو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ بھی کسی کے پیتا مہاں ہیں کسی کے جو ہے وہ ماں ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے وہ ویدیادان کر رہے ہیں اور وہ خاص طور پر ان کا سرکاری سکشکوں کی امپورٹنس اور بھی زیادہ مہتوپور ہے کیونکہ وہ گریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں جہاں پہ اس کو تو ان کو تو اور زیادہ محنت کرنے کے ضرورت ہے جو بنیادی صفدہ ملنی چاہیے وہ بھی تو بہت ضروری ہے دیورا جی جو جو بات ابھی ایک منٹ اپنی بات میں اپنی پوری کر لے رہا ہوں میں اپنی بات پوری کر لیتا ہو دیکھیں دو ہزار دو ہزار نو میں سکھا دکار قانون آیا تھا دو ہزار ایک کے بعد سپریم کورٹ کا جزمنٹ آیا تھا انہی کرسن والے ماملے کی جو سکھا کا دکار فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ دو ہزار ایک میں جزمنٹ آ چکا تھا جے اس کے بعد دو ہزار نو میں قانون آیا تو قانون آنے کے بعد نشت روب سے یہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا ہم اس کے لئے بلیم نہیں کریں کہ کونسی سرکار تھی سپا سرکار تھی بسپا سرکار تھی اس نے ٹوالٹ کیوں نہیں بنوایا اس میں بجلی کیوں نہیں لگایا اس نے پنکھا کیوں نہیں لگایا اس نے ٹاٹ پٹی کیوں نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن کہیں کہیں پولٹسائزم ہوا میں آپ کو دو ایکزامپل دیتا ہوں پچھلی سرکار میں جو بیگ باتے گئے اس پہ مکھی منتری کی فوٹو بیگ آپ بچے کو دے رہے ہو تو آپ وہاں اپنا پرچار کیوں کر رہے ہو اس کو بیگ دے دو اپنا جس کو فوٹو لگانا ہوگا لگا لے گا آپ تھالی بانٹ رہے اس میں مکھی منتری کی فوٹو آپ گلاس دے رہے اس میں مکھی منتری کی فوٹو تو مجھے لگتا ہے اس طریقے کا جب سرکار کا intention اپنا پرچار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرچار کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں اس طرح پرچار سے بھلہی تھوڑی بہت مل جائے کسی بھی پارٹی کو لیکن اس سے زیادہ کچھ انتر پڑھنے والا لوگوں میں نہیں دکھتا ہے دیوران سنگھ کی جو ایک ڈائری کی بات آئی کہ اشونی جی کہہ رہے ہیں کہ اب ذمہ داری تے کی جائے گی کہ شکشک اگر اسکول پہنچتا ہے تو اس نے کس بشہ کیا گیاں بچوں کو دیا کتنا گیاں دیا کیا پڑھایا یہ سب کچھ سامنے آپ آئے گا یہ پریاس اگر ہوتا ہے تو اس سے صدار کی گنجائش کر رہے ہیں دیکھیں ابھی جو جو دیئے تھے لوگوں نے صدار کے لیے اس پر دو تین پوائنٹ ہے جن کو میں ایک تو پلیسمنٹ کی جو بات آ رہی تھی تو پلیسمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے سمبیدان کے خلافے میں اس بات سے سہمت ہوں دوسری بات یہ ہے کہ کاؤنسلنگ جو کرنے کی بات ہے جو بچے پیرینٹ سے انہیں بھی سمجھانا ہے اور ٹیچرز کو بھی کاؤنسلنگ کرنے کی جو کیونکہ جو ٹیچرز ہیں جو ہائی کوالیفائیڈ ہیں بتا ہے جس جس طرح سے آ رہے ہیں سلیکشن ہوا ہے تو ان کا من نہیں لگتا ہے بچوں کا جو لیبل ہے وہ بہت نیچے ہیں تو ان میں بھی بیلنس بنانے کی کوشش کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کی جہاں تک بات آ رہی ہے کیونکہ تیچر اگر انوارمنٹ نہیں ملنا ہے تیچر اگر اس میں اس کے پاس اسٹوڈینٹ ہے تو پڑھائے گا بیلنس بھی نہیں ہے تیچر بھی نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو جو پوشٹنگ ہیں کہاں پر دے دی جا رہی ہے اس سے بہت ساری دکتیں بھی پوشٹنگوں کا بھی بہت سارا question ہے تو ان کی جو پوشٹنگیں وہ بھی دیکھی جائے انفرائیسٹیکچر بھی دیکھا جائے جہاں تک placement کا ہے بلکل یہ جو تمام بحث کے دوران چیزیں نکل کر سامنے آئے کہ ان پر بھی عمل کرنا بہت ضروری اگر شکشاہ ویوستہ میں صدار کرنا ہے تو ایک سنجیب میں فائنل کومنٹ اپادہ جی میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ کیا بھروسہ دے لانا چاہیں گے کہ شکشاہ ویوستہ میں بدلاب کو لے کر بہتر صوبیدہ دینے کو لے کر کیا آپ کی سرکار کرنے جا رہی ہے دیکھیں ہمارا ہمارا سب سے بڑا پریاس ہے پہلی بات پوری امانداری سے شکشاہ بہت سا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کوئی موزبانی اور جبا جبانی خرچ نہیں کرنا چاہتے جو ابھی دوران سجھاؤ آئے ایسے بہت سارے سجھاؤ آ رہے ہیں انٹریکٹ یو پی کی سرکار ویسے سروپ سے سکھا منتری بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہیں سکھا ویدوں سے مل رہے ہیں ٹیچر سے مل رہے ہیں ان کے اسسوسییسن سے مل رہے ہیں کیسے بھی کر کے ٹھیک کیا جائے ہماری کوشس یہی ہے کہ جو گاؤں گریب کسان مزدو کا لڑکا ہے اس کو ایسی گھڑوات ملے کہ وہ بھی آئی ایٹی میں جا سکے وہ بھی ایمز میں چلے بلکل امید بھی اس بات کو لے کر کرتے ہوں اور شاید جو غریب آدمی ہوتا ہے خاص طور پر کسانوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کی امید کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی پڑھ لکھ کر کم سے کم ڈاکٹر انجینئر یا سائنٹسٹ بنے اور سرکار کچھ اس طرح کے قدم اٹھائے کہ شکشہ ویوستہ بہتر ہو بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے تو اتر پردیش کی یوگی سرکار شکشہ ویوستہ کو بہتر کرنے کو لے کر ایک کے بعد ایک کئی قدم اٹھا رہی ہے لیکن سوال اس بات کو لے کر رہے ہیں کہ جو کمیاں ہیں شکشہ ویوستہ کو بہتر برانے میں جو دکتیں سامنے آ رہی ہیں ان دکتوں پر بھی دھیان دینا ہوگا فوکس پوری طرح سے کرنا ہوگا خاص طور پر انفرسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں گرامین انچلوں میں جب تک مولبوت سوبیدھائیں نہیں ہوں گے تب تک گریب بچوں کے بچے کیسے پڑھیں گے اور کیسے آگے بڑھیں گے اس پر بھی سرکار کو گمبیرتہ دکھانی ہوگے لوگتندر میں آج کے لیے بس اتنا ہی